اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا مجھے گمان تھا تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے بڑی بلند باغ میں قطوفہ دانیاں باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشیں ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا تمہیں راست آئے یہ سب جیسے کہ تم نے اچھے عامال کیے ایام الخالیہ وہ دن جو گدر چکے ان میں دنیا میں جو اچھے عامال کیے تھے اس کے یہ سبرات ہیں وہ اما مروتیہ کتاب وہ بشمال ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مرائے کاش کہ ماغر نہ زادے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چٹھا کیا ہے کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی ہے معدوم کر دینے والی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی باسے بعد الموت نہ ہوتا ماغنانی مالیہ میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حلقانی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی سب خلاق ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خضو ہو فغلو پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق سم الجحیم السلو پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر سم فی سلسلت ان ذروحہ سبون ازران فس لکو پھر اس زنجیر میں اس کو باندو جس کا طول ہے ستر گز یہ اللہ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلا تھا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا تو اب اس کے لئے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خان نہیں ہے زخموں کے دھومن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا لا یاکلوہو اندر خاطئون نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطاکار تھے گناہگار تھے صدق اللہ العظیم